بلا تکلف تیزیہ میں آپ تاہر گورا کے ساتھ حاضر ہیں اور میں آج جو بات چیت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کشمیری پندتوں کے دیس نکالا کے حوالے سے خاص طور پر اور میرے ساتھ اس وقت دلی سے ٹیلی فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں جناب ڈاکٹر رجت میتراجی جنہوں نے اسی اسی مدہ پر ایک بک لکھی دا انفیڈل نیکس ڈور جو بیسٹ کرتی ہے ایکسیڈس آف کشمیری ہندو پندتز ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا پورٹفولیو ہے بہت بڑا پریچے ہے اگر میں اس کو سمپ کرتے ہوئے کہوں تو جو بڑی بڑی اہم باتیں ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہیلنگ اینڈ ریکنسیلیشن ہے کانفرٹس کے کانٹیکس میں اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے ان کے بہت سارے آرٹیکلز بھی پبلش ہوئے بک جیسا کہ میں نے ذکر کیا ڈا انفیڈل نیکس ڈور ان کی بک ہے اور ایک آرٹیکل جو خاص طور پر میں یہاں پر کوٹ کروں گا وہ ہے گوست ٹرین آف آر میمریز تو یہ جو گوست ٹرین آف آر میمریز ہیں یہ بہت پیچھے سے چل رہی ہے گوست ٹرین اور پتہ نہیں یہ کب تک چلنی ہے میں سواگت کرتا ہوں ڈاکٹر رجت میترا جی کا جی رجت بھائی آپ اس وقت دلی میں ہیں اور آپ کو ہم آہ ویلکم کرتے ہیں جنوری کا مہینہ آ گیا یہ بتائیے کہ جنوری تو بڑا ہی آہ ایک بیڈ میمریز ہیں اس کانٹیکس میں جس کانٹیکس میں آپ نے بک لکھی پندتوں کے حوالے سے کشمیری پندتوں کے حوالے سے ان کا دیس نکالا ہوا پوری دنیا میں اب کشمیری پندت اس کو آہ اس بٹر یاد کو آہ تازہ کر رہے ہیں تو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس ایکسیڈس آف کشمیری پندت کو اور خاص طور پر اپنی بک کے کانٹیکس میں نمشکر میں جو ہے اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ کشمیری پندت کا ہندوز کا جو ہے میں ان کو کشمیری ہندوز کہنا پریفر کروں گا یہ ان کا سیونتھ ایکسوٹس ہے اور یہ ان کا آخری ایکسوٹس ہے جس میں ویلی میں ان کی سنکھیا آلماسٹ قریب شونے ہو گئی اور یہ ایک ہی رات کو وہ رات 19 جینوری کو تھی جب ان کا پلائن جو ہے وہاں سے شروع ہوا اور کشمیر گھاٹی جو ہے it became free of pundits وہ کشمیری ہندو وہاں سارے گھر چھوڑ کے جو ہے بھاگ گئے تو میں نے قریب کافی دس سالوں تک جو ہے میں نے کشمیری ہندوز کے ساتھ ان کے ساتھ کیمپس میں ان کے ٹراما کے ساتھ جو ہے کام کیا ہے ٹراما جس کو ہم ہندی میں صدما کہتے ہیں تو یہ میں نے جب کام کرنا شروع کیا تھا تو وہ کیمپس میں رہ رہے تھے اور ان کے بہت سارے سیمٹمز ایسے ہو رہے تھے جن کا فیز کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا مانی اپ دم تھے جو ہم گروپس میں بیٹھ کے شیئر کرتے تھے اور اس میں جو ہے ایک چیز جو بہت سامنے آئی وہ ہے ٹرانس جنریشنل ٹراما وہ یہ کہ یہ جب اپنی ٹراما کو بتاتے تو یہ ٹراما ان کی جو ہے صدیوں سے چلی آ رہی جو ہے ٹراما اس کے بارے میں ذکر کرتے اس کے بارے میں شیئر کرتے تو یہ جیسے سارے ٹراما ایک ہی جیسے کہتے ہیں ہار میں پیروئے ہوئے ہیں تو اس کے سیونٹھ ایکسوڈس کیسے جو ہے ان کو وہ بھاگنا پڑا تو یہ سارا جو ہے میں اور میری ٹیم جو تھی وہ منورگیانکوں کی ٹیم تھی یہ ہم ان کو سنتے تھے ان کو سمٹمز دور کرنے کے لئے ہم ان کو ہیلپ کرتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ جو ہے آپ اپنے اندر دھیج رکھو اپنے اندر سپورٹ پیدا کرو تاکہ اس مشکل کی گھڑی میں جو ہے آپ اس سے باہر نکل کے آ سکو تو یہ ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر کافی ریزیلینس تھا کافی سٹرنس تھا پہلے تو ان کے اندر یہ تھا کہ یہ کچھ مہینوں کی بات ہے ہم واپس جائیں گے اس بھرم میں رہ رہے تھے جب یہ بھرم ٹوٹ گیا کہ وہ اب جو ہے اپنے گھر اپنے گلیوں میں واپس نہیں جا سکتے تو انہوں نے جو ہے اس کو دیرے دیرے اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا شروع کیا اور انہوں نے جو ہے اس تیس سالوں میں وہ سمجھوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھر جانے میں ہم کو وقت لگے گا لیکن انہوں نے یہ آشا چھوڑی نہیں ہے کہ ہم ایک دن اپنے گھر اپنے ملک اپنے گلیوں میں واپس جائیں گے اور وہاں جا کے بسیں گے یہ آشا ان میں ابھی بسی ہوئی ہے یہ جو خوک ہے ان میں بسا ہوا ہے اور میں نے جو میرا کشمیری ہندو بارے میں بچار ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے آج اس صدمے سے دھیرے دھیرے اُبھر کے آ رہے ہیں اور کافی حد تک آ چکے ہیں یہ میرا ان کے بارے میں کہنا ہے جی آپ نے کہا کہ وہ کافی حد تک اس صدمے سے باہر آ چکے ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز کو مان چکے ہیں اور پھر بھی ایک ہوپ ہے کہ واپس چلے جائیں گے اور اس ہوپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آرٹیکل تری سیمنٹی کی ایبروگیشن ہوئی تو وہ ہوپ جیسے میٹریلائز ہوتی ہوئی کیا ہمارے کشمیری پندت بہنبائیوں کو یہ کشمیری ہندو بہنبائیوں کو نظر آتی ہے ہاں جی جس دن میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جس دن آرٹیکل تری سی سیمنٹی ایبروگیشن ہوا اسی دن اگلے دن صبح میرے پاس دھیر سارے جو ہے جو یہ ریفیوجی کیمپس میں جو رہتے ہیں ان کے کال سائے اور ان کے کال میں جو ہے ایک عجیب سا جو ہے وہ آشا تھی ایک عجیب سا جو ہے اچھا تھا ان نے کہا کہ دیکھئے ہم کہتے تھے نا آپ کو کہ ایک دن ہواپنے سے ضرور جائیں گے تو دیکھئے وہ دن اب دور نہیں ہے تو یہ جو ہے ان کے اندر آشا یہ آرٹیکل سی سی سیونٹی نے ڈال دی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے جو ہے ان کے صرف جانے کی امید ہی نہیں ہوئی ہے ان میں ایک جو ہے عجیب قسم کا میں کہہ رہا ہوں آستہ خوب آیا ہے جو میں نے برسوں تک انہیں نہیں دیکھا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے میرے فون پر بار بار فون آ رہے تھے اور سب جو ہے مجھے اپنی کہانی وہ بتانا چاہتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم نے اتنے دن تو وہ ریفیوجی کیمپس میں گزارے ہیں اتنے مشکلوں سے گزری ہے لیکن وہ سارا جو ہے وہ کم ہوتا وہ اسے اکھرتا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو جو ہم کو کشمیری ہندوز کے بارے میں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ they are people with hope they are people with resilience and that resilience has وہ اس resilience کو ختم نہیں کل بھی اس کے resilience کو ختم نہیں کر پایا ہے ساتھ ایکسوڈاسس میں اس resilience کو اس courage کو ختم نہیں کیا ہے کشمیر کے جتنے ڈیمپلز ہیں انہیں بہت سارے ڈسٹرائی ہو گئے ہیں وہ بھی اس کو ڈسٹرائی نہیں کیا تو یہ ایک کمیونیٹی ایسی ہے جس کے اندر بہت hope ہے جس کے اندر ایک آشہ ہے ایک positivity ہے تو یہ ان میں ابھی باقی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے میں کچھ سے کہلے جب یو ایس میں تھا تو وہاں کافی میں کشمیری ہندو سے وہاں ملا اور انہوں نے کہا کہ جب یہ آرٹیکل 370 اپروگیٹ ہوا پہلی بار ہم سڑکوں پہ آئے ہم نے پردرشن کیا اور ہمیں گھر جانے کا من نہیں ہوا ہمیں لگا کہ ہم دوبارہ کشمیر کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں ایک آپ کو چھوڑا سا اگزام تو دینا چاہتا میں واشنگٹن میں وہاں کے پریس کلب میں میں جو ہے ایک ٹاک دے رہا تھا تو وہاں پہ ایک سجن کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو تھے اور دو کشمیری ہندو انہوں نے بھی بتایا کہ کیسے وہ انیس جنوری کو بھاگ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں آج تیس سال سے یو ایس میں ہوں میرے بہت ہی اچھے کشمیری ہندو مطر ہیں لیکن مجھے کبھی بھی کسی نے بتائے نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور آج آپ اتنے سالوں بعد تیس سال بعد قریب یہ بتا رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کشمیری ہندوز نے اتنے دنوں تک یہ بات بتائی کیوں نہیں انہوں نے کیا وہ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے تھے کیا ہم جو ہے وہ اس لائق نہیں سمجھتے تھے تو میں نے ان کو بتایا کہ ایک کمیونٹی کو یہ دیکھا گیا ہے ریسرچ کر کے کہ قریب بیس سے تیس سال لگتے ہیں سروائیول موڈ سے نکل کے اس کے باہر آکے اپنے بارے میں بات کرنے کے لئے تو قریب بیس سے تیس سال بعد ایک کمیونٹی جو ہے جس کا ماس ایکسوڈس ہوا ہو ماس ٹراما ہوا ہو اپنے بارے میں بات شروع کرتی ہے اور وہ کشمیری ہندوز نے جو ہے ابھی اپنے بارے میں کہنا شروع کیا ہے تو وہ جو ہے سن کے جو ہے وہ کر کے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اس ٹاک نے جو ہے مجھے بہت سے چیزوں کے بارے میں کلیئر کیا ہے میں بلکل نہیں جانتا تھا کہ میرے کشمیری ہندو بھائیوں کے ساتھ جو ہے ایسا ہوا ہے تو آج جو ہے کشمیری ہندوز باہر آ رہے ہیں وہ اپنی ٹراما کو اپنے ہوپ کو اپنے ریزیلینس کو شیئر کر رہے ہیں اور مجھے آشا ہے کہ جو آگے والے دن ہوں گے وہ بلکل الگ ہوں گے آپ نے کہا کہ واشنگٹن میں ایک سجن نے کہا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا لیکن آج مجھے پتا چلا تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو بک ہے دا انفیڈل نیکس ڈور اس میں کس بات پر آپ کا زیادہ فوکس ہے افکورس وہ بیسٹ آن ایکسیڈس یا دیس نکالا جو کشمیری ہندوزوں کا ہوا اس پر ہے مگر جو اس کا ٹائٹل ہمیں بتاتا ہے دا انفیڈل نیکس ڈور وہ ہمارے ویورز کو درشکوں کو بتائیے کہ کیا اس ٹائٹل میں آپ کس بات کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں میں اس ٹائٹل میں اس بات کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر میں جو ہے ہندو اور مسلم ساتھ ساتھ رہتے تھے ایک کا گھر تھا ایک ہندو کا گھر تھا تو اس کے ساتھ ایک مسلمان کا جو ہے مسلم کشمیری مسلم کا گھر تھا تو جو انفیڈل نیکس ڈور ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو میرے انوبھووں کی جو ہے اس پہ آدھارت ہے اس پہ بیز کر کے جو ہے میں نے میں نے لکھی ہے آج سے قریب تین سو سال پہلے کافی کشمیری ہندوز جو ہے وہ کشمیر چھوڑ کے پلائن کیا تھا انہوں نے بھاگ جائے تھے اور وہ گینجیٹک پلین سالو کر کے جو ہے بنارس کے وہاں پہ جا کے اور یو پی کے کئی ایریاز میں جا کے بس گئے اور انہوں نے نارائن نام لیا تو یہ مجھے اپنے ریسرچ پتا چلا اور پھر میں نے ایک ایسے کشمیری پندیت کی کلپنا کی جو واپس اپنے ٹیمپل کو جو ڈسٹروئی ہو چکا تھا دوبارہ جو ہے اس کو ریبیلڈ کرنے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے اب ایک مسجد بن گئی ہے تو پہلے تو سب ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے جاؤں گا نہیں میں یہاں پہ اپنا مندر بناؤں گا تو ایک مندر اور مسجد جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے جو میرے پروٹوگینس ہیں آدیتی ہیں ان کا نام ہے انور تو انور جو ہے وہ انڈاکٹرین ہو چکا ہے تو بکم امیلیٹنٹ اور ان کا پرند ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کو پوری طرح سے اسلامی بنا کے رہیں گے اور ان کا پرپس ہے کہ وہ آدیتی کو جو پروٹوگینس ہے ان کو نکالیں گے تو ان دونوں کے بیچ میں جو کانفلیکٹ ہوتا ہے یہ کانفلیکٹ جو ہے کشمیر کا مول کانفلیکٹ ہے جو ہندوز اور مسلم کے بیچ میں بہت سنچوری سے رہا ہے اور یہ دونوں ہی جو ہے اس کانفلیکٹ کے شکار ہوتے ہیں اور یہ دونوں ہی جو ہے اس کانفلیکٹ کو اپنے طریقے سے لڑتے ہیں جو انور ہیں وہ بھی اپنے conscience کے ساتھ جڑتے ہیں اور indoctrination کو اور اپنے violence کو reject کرتے ہیں آدھتے جو ہے وہ بھی اپنے conscience کے ساتھ جو کے جو ہے یہ سمجھا کا سمجھان کرتے ہیں کی کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں and by resolving their differences تو یہ کہانی کا مول وہ ہے جو انور ہے ان کے لئے آدھتیا انفیڈل ہے اور ان کو یہ indoctrination انہوں نے فیس کیا ہے کہ there has to be no انفیڈل in کشمیر تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 19 جنوری کو کشمیر میں یہ فیلا دیا گیا تھا کہ all the انفیڈل leave اور یہ پانچ سلوگن تھے جو ہر انفیڈل leave یہاں پہ رہنا ہے تو آپ اسلام تو ہم اس ریالیٹی کو مان کے چلتے ہیں لیکن there are also young people who are exceptions who do not accept this who وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی ہمارے اندر ہماری انتر آتما ہے ہماری conscience ہے اور اس کے اوپر ایک humanity ہے جس کے اوپر فوکس کر کے ہم اپنا decision لے سکتے ہیں تو دونوں ہی جو ہے آدھتی اور انور وہ یہ دکھاتے ہیں کہ religious indoctrination is not final ہم اپنے conscience کے سہارے جو ہے اس کو ہم overcome کر سکتے ہیں تو یہ پورا نہیں بہت سترال کی بات ہے اور یہ شروع ہوا تھا کوئی دیر دو سو سال سے جب سے یہ problem شروع ہوا مگر یہ جو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اگر ہم صرف بھارت اکیلے کی بات کریں تو وہ جو راجہ داہر کے زمانے سے محمد بن قاسم جب آنا شروع ہوئے eleven hundred years ago almost تب سے اب تک جو ہوتا آ رہا ہے آج تک کبھی بھی آج تک کبھی بھی کسی بھی مسلم stakeholder نے اس بات کو نہیں مانا وہ state of denial میں ہے continuously state of denial میں ہے کہ ہم نے تو کبھی کوئی برا کیا ہی نہیں جو کچھ ہم نے کیا یہی ہم کرنا چاہتے تھے وہ جو سپنا ہے اورنگ زیب کا یہ تو ابھی دو سو سال کی بات ہے وہ تو شروع ہوا ہوا ہے اگر ہم صرف اگر ہم انڈیا کے context میں دیکھیں تو وہ محمد بن قاسم کے زمانے سے شروع ہوا ہوا ہے تو کوئی ایسی stage نہیں آئی کہ کسی بھی representative of Islamic state نے اس کو مانا ہو تو جب اتنی بڑی اتنی bitter reality ہمارے سامنے ہے hope تھی کہ آپ ہمیں کہتے ہیں رکھنی چاہیے مگر after all کس بیس پہ چونکہ گیارہ سو سال میں تو کسی نے نہیں مانا آگے کیسے مانیں گے ہاں یہ آپ نے بالکل ٹھیک بتا ہے کہ گیارہ سو سال میں نہیں مانا اور میرے حساب سے یہ دنیا کا جو ہے سب سے لمبا پیریڈ ہے of denial جس میں جو ہے there has been constant attack on the hindu civilization اور میری جو پستک ہے وہ اس کے بارے میں ہی ہے کہ how a way of life slowly came to an end in کشمیر یہ آپ کی بہت صحیح ہے کہ یہ گیارہ سو سال تک کسی نے نہیں مانا ہے لیکن کہیں کہیں اگر ہم شروعات کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں we can talk about it we can start dealing with it we can start confronting the issue ہندوز میں یہ issues کو they have not picked it up in order to confront in order to show a mirror and they have not actually جو ہندوز ہیں they have been victims of a very big trauma down the centuries جو Wildurance نے کہا تھا the assault on ہندو civilization is the greatest of all assholes all genocides in human history تو وہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم اس کو شروعات کرتے ہیں تو we have to begin with some hope but I also believe کہ یہ اگرم negative نہیں ہوگا there are people who will understand who will listen میرے حساب سے جو ہے the problem is not with the people there are people in every community however small who have a conscience and who use the conscience to listen and to go ahead and talk about an issue so وہ شروعات تو ہم کر سکتے ہیں اور میرے حساب سے ہمیں کرنا چاہیے ہندوز کو خاص طور سے to talk about what they have gone through میرے articles کے through میں اسی چیز کو بار بار سامنے رکھتا ہوں how the hindu society the hindu civilization has gone through a trauma and it has not turned poisonous in the process it needs to confront tell the world about what it has gone through so ہندوز میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ اب اس کی شروعات ہو رہی ہے پچھلے میرے خال سے سات آٹھ دس سالوں میں جو ہے اہم سینگ بدلہ آرہا ہے اس میں ایک چین جا رہا ہے تو یہ کدھر جائے گا مجھے نہیں ہی معلوم لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہندو ٹراما پوائنٹ آٹ اور کہ یہ کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو آپ نے جو بات کی اس ہی نوٹ پہ میں آج کی بات چیت کو ختم کروں گا بہت بہت دنواد ڈاکٹر رجت میترا جی آپ نے بہت اچھی باتیں کی جب تک یہ اویرنیس اس کمیونٹی میں ہی نہ ہو جس کمیونٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوا تو وہ کانشیس نیس ہی نہ آئے تو پھر کیسے وہ اپنے حق کو مانگیں گے دنیا سے چونکہ آج کی دنیا بہت مختلف دنیا ہے اکیس وی صدی میں رہتے ہوئے ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے اور جو آپ نے ویلڈیران کی بات کی وہ درست مونو نے بات کی کہ ہندوز پر جو ایسی سٹوری ہے جو ان ریپورٹی ہے ان ٹولڈ ہے ٹھیک طرح سے وہ سٹوری جو انٹولڈ ہے ان ریپورٹی ہے اس کو اب بتانا ہے اور جب ہم بتائیں گے تو کم اس کم جو بلین سے زیادہ دنیا میں ہندو بستے ہیں ان کو ایک احساس ہو کہ وہ خود بھی تو ایک چیزوں کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے اپنے حق کو منوانا جی آخر میں کچھ کہیے ایک چھوٹی چیز اگر میں کہنا بھول گیا اگر آپ دو منٹ کا سمجھ سکتا ہو یہ جیسے دلی میں جیسے برلا مندر ہے برلا مندر 1939 میں بنی تھی اور مجھے ایک چیز جو ہمیشہ کھٹکتی تھی دلی میں کوئی میڈیویل ٹیمپل کیوں نہیں ہے جبکہ دلی ہمیشہ ہندیوں کا شہر رہا ہے تو کوئی بڑا میڈیویل ٹیمپل دلی میں نہیں ہے 1939 میں قریب ہزار سال بعد برلا نے پہلی بار جو ہے حمد جتا کے ایک بڑا مندر بنایا اور یہ حمد پتا ہے آپ کو کہاں سے آئی یہ اس وقت جو فیڈم سٹرگل ہو رہا تھا اس کے امپیٹس سے آئی اور نو لیس پرسند مہاتمہ گاندھی کیم تو انیگوریٹ تیمپل تو خزار سال بعد جو ہندو میں یہ حمد آئی کہ وہ ایک بڑا سا مندر جو دوبارہ بنا سکے جس کا سپائر دور بڑھلا تیمپل ہے اس سے پرانا کوئی تیمپل نہیں ہے مطلب ہندوز نے اس کے بارے میں سوچتا ہی بند کر دیا تھا اس کے بارے میں وہ سوچتے ہی نہیں تھے دلی میں جب مسجد ہے گردوار ہے چرچ ہے وہ دو سو تین سو پانچ سو سال پرانے دو اولڈ تیمپل جو ہے تو وہ ایک چیتنا میں جو جاگرد ہو رہا ہے جو بدل رہا ہے اور میرے خیال سے یہ ابھی اس کی شروعات ہوئی ہے اور یہ میرے خیال سے آگے بہت دوڑ تک جائے سکتی ہے بہت بہت شکریہ رجت بھائی آپ نے آج ایسے موضوعات پر بات کی جس پر ہم باتیں کی جو مجھے بات کر کے بہت اچھی لگی نمشکر بہت بہت شکریہ ویورز آپ نے بات چیت سنی ڈلی سے رجت مطرہ جی کی اور یہ بات چیت ہم نے خاص پر ریکارڈ کی ان کے جو بہت ہی امپورٹن ان کی بک ہے اس کے کانٹیکس میں اور اس کے ساتھ ان کا جو ساتھویں دیس نکال ایکسیڈس آف کشمیری ہندوز جو ہوا وہ ہوا اور اس پر ہم ٹیک ٹی وی پر بہت سارے شوز لائیں گے تاکہ وہ اویرنیس جس کی بات رجت مطرہ جی کر رہے ہیں جس کی بات میں کرتا رہتا ہوں وہ اویرنیس اٹ لیس ہم اپنے بھارتی بہنبائیوں میں تو ایک ایک پھیلائیں سپریڈ راؤنڈ کریں تاکہ ان کو تو احساس ہو کہ اصل تاریخ کیا تھی اور ان کو اپنا حق کیسے لینا ہے اور جب تک یہ کانشیس نہیں آئے گی تب تک ہیلنگ انڈ ری کنسیلییشن کا جو پروسس ہے وہ موسیقی